بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان کرامت مغل آج ہم موجود ہیں ریس کورس پاک راول پنڈی میں جہاں پہ جنرمن شیفرڈ اور آل بریڈ ڈاگز شو ہو رہا ہے تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون کون سی بریڈ لوگ کو لے کے آئے ہیں موسیقی موسیقی کیا نام ہے آپ کا مومن جاویر بڑا ہے کون سی بریڈ لے کے آئے ہیں اور اس کا نام کیا ہے امریکن پیٹ بول ٹیریئر ہے گیم لائن اور شو لائن کے مکس میں اور یہ یہ میکس نام ہے اس کا تو میکس کا سنا بہت نخرا ہوتا ہے پیٹ بول کا یہ بس شوک ہے نخرا برداشت کرنا بڑتا ہے تو کب سے آپ کے پاس میرے پاس یہ میں نے فرش تو اپنا ٹوہزنے ٹھرٹین میں لیا تھا امریکن بول اس کے بعد میں پیٹ بول کی طرف گیا بیسیکلی دی آر اولسو یوس فور ہنٹنگ ایس ویل ایس فور گیم لائن گیمز میں بھی استعمال ہوتا آپ کا فورٹی سے فورٹی فائف کسی کینل سے اوٹھینٹیک سے یہاں کسی بریڈر سے اور اس کی ڈائٹ میں یہ یو کین ایدر کو فور دو فوڈ اور فور نیشنل پروٹینز آپ کیمہ اس کو دے سکتے ہیں کوئی ویجیٹیبلز ایڈ کر کے رائس کے ساتھ ہی اور روٹی کے ساتھ یہ جرمن شیفرڈ یا دوسرے ڈاک سے کتنا مختلف ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی کوالیٹی کیا ہوتی ہے کوالیٹی اگر میں کہا ہوں اس کی مارکٹ ڈیمانڈ بہتا ہے نیاب چیز ہے اگر آپ کے پاس پور کھڑی بھی تو آپ کو بھی مزہ آتا ہے بگڑتے ہو جی سمر نام ہے اور یہ پیٹ بول ہے اس کی کیا کوالیٹی ہوتی ہے دوسرے ڈاک سے یہ کتنا مختلف ہوتا ہے یہ اگریسیف ہوتا ہے وہ ڈاک سے اور لڑتا ہے کافی فائٹ والا ڈاک ہے اور یہ میں نے سنا کہ اپنے مالک کے بارے میں وہ پوزیسیف ہوتا ہے جیلسی سب سے زیادہ اس ڈاک بھی ہوتا ہے جی بلکل اس کی پرائس کیا ہے اور اس کی ڈائٹ کیا ہے ڈائٹ تو آپ فوڈ بھی اکھلا سکتے ہیں جو نارمل گوھوں اگرہ میں وہ بھی چلتی ہے کب سے آپ کے پاس میرے پاس یہ بلکل چھوٹا سا تو کب سے تیاری قرار رہے تھے آپ ایک سال ہو گیا اس سے تو ابھی اس نے کون سا پرائز جیتا ہے یہ تھرڈ تھرڈ پرائز اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عمر عمر آپ بھی پٹ بول لے کے آئے ہوئے ہیں اس کا نام کیا ہے اس کا نام مائلو ہے اور ایج ہے اس کی سکسٹین منت ٹھیک ہے اور ہوم ریڈ بیڈ ہے کنٹری بیڈ ہے جو اس کی موم ہے اور امریکن پٹ بول ہے اس سے آگے ہم لوگ نے بیڈ کی ہے یہ تینوں بھائی ہیں اس کے آگے اچھا تو اس کا نخرا سنا بہت اٹھانا پڑتا ہے نخرا ڈپینڈ مالک پہ کرتا ہے آپ کس طرح ٹریٹ کرتے ہو اس کو فرینڈلی ہے تو فرینڈلی رہے گا اگریسیف کرنا چاہا رہے ہو بیسکلی یہ فائٹ ڈاگ ہیں تو گھر میں رکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا اس کے لیے نہ محول وغیرہ ان کیا برابر رکھنا مڑتا ہے تو کتنا ٹائم اسے دیتے ہیں تین چار گھنٹے صرف جی تو یہ پھر دوسرا کوڈ ڈاگ آپ کے پاس آئے تو یہ برداشت کر لیتا ہے نہیں کیا کرتا ہے اگریسیف ہوگا اور میں نے بیسکلی وہ میرا اپنے گھر میں رکھا یہ لیکن میں نے ایک اور جگہ پر رکھا اپنے فارم آس پر تو گھٹے میں نہیں رکھتا ان کو ٹوٹل کتنے آپ کے پاس چار ہے میرے پاس جتنے سمارٹ آپ لگ رہے ہیں اتنا ہی آپ کا ڈاگ لگ رہے ہیں کتنی کیر کرتے ہیں آپ اس کے الحمدللہ بہت کیر کرتے ہیں کیا نام ہے اس کا ایکس ہے اور آپ کا میرا عبداللہ ایسا ہے تو ایکس کب سے آپ کے پاس ہے اور کیا کھاتا ہے ایکس شوک سے یہ میرے پاس دو سال سے یہ گوشت شوک سے کھاتا ہے مگر ہم اس کو روٹین میں صرف دالت لاتے ہیں اس کی پرائس ہے کتنی ہے میرے خیال سے میں اس کو اگر بیٹھنا چاہوں تو میں اس کو ڈیڑھ لاکھ میں اور بس یہ اسی طرح جس طرح بندے کے لیے گوھر ہوتا ہے گوھر مطلب موتی کیمتی موتی یہ میلے کیمتی موتی ہے تو اس کمپیٹیشن میں آنے کے لیے کب سے تیاری کر رہے تھے میں اس کو پچھلے ایک سال سے جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں بھی یہ فرسٹ آئے تھا اپنی بریڈ میں اس سال بھی انشاءاللہ یہ آئے گا تو کتنے ہوفل آپ ایکس کے بارے ہیں میں پورا ہنڈر پرسنٹ شور ہوں یہ برونو یہ لیبرادور ہے لیبرادور ریٹریور کب سے آپ کے پاس یہ اکٹوبر سیکنڈ سے تو کتنا اچھا لگتا آپ کو یہ مجھے بہت پسند ہے میرے دل کے بہت پاس ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کو میں نے پالا ہے آپ خود اپنے ننے منھے سواب نے اس کو پالا ہے ہاں جی تو برونو کھاتا کیا ہے یہ ڈاک فوڈ کھاتا ہے ساتھ اس کو چکن رائس اور روٹی تو آپ اس کو واقعے بھی لے کے جاتے ہوں گے اس کے ساتھ دو تین دفعہ کھیلتا ہوں سکول سے آتے ساتھ اس کو پہلے ملتا ہوں اگر یہ نہ ملے تو پھر یہ بلاک لیبریٹور ہے اس کا نام کنگ ہے تو یہ لیبریٹور تھا تھوڑا سا خونخار تھوڑا سا وائلڈ ہوتا ہے تو آپ نے اسے بڑے پیار سے پکڑا ہوا ہے اسی ہے ہی بہت دیسنٹ ویئنگ اگر گوڈ ڈاگ تو کب سے آپ کے پاس یہ بسی کے لیے ٹوئیئرز کا ہے تو سنس ٹوئیئرز اسی تین دو سال سے ساتھ ہے تو اس کا نام کنگ کس نے رکھا ہوا ہے کنگ میں بھائی کی پسند ہے اور門 اللے والوں پسند ہیں امید نق companies کنگ ہوتا kiیں اس کا ڈیٹن accelerated اس کے ساتھ کھیلنا ہے اس کو نہ دیکھیں تو ہیسے گئے کہ ہیں کیкраسز اس کی چکن کچھ ہیلائی سپاتی رائس آنڈ ڈاک ٹیچ تو اس کمپیٹیشن میں اس نے پارٹیسپیٹ کرنا جی کون سی کیٹیگری میں اور کب سے آپ اس کے کب سے اس کی پریپریشن آپ کرا رہے ہیں اس کی پریپریشن اس کی زیادہ زیادہ پریپریشن ان دے سنس یہ کہ یہ گوڈ ہاؤس ڈاگ ہے پیٹ ڈاگ ہے اور اس سے اس کی کوئیتنی سٹرن پریپریشن نہیں ہے بات ایسی پیٹی سٹرنگ اور ایڈلٹ اس میں کیٹیگری زائرہ آپ کے ڈاک کا نام کیا اور یہ بریڈ کون سی ہے سجور اس کا نام کینڈی ہے کینڈی آپ نے نام رکھا ہے نہیں میری آپی نے رکھا تو وہ تو کھا جائیں گی پھر اس سے یہ کینڈی ہے نہیں کیوں کینڈی تو کھاتے ہیں وہ ڈاگ ہے اس وجہ سے نہیں کھاتے اچھا تو آپ اس کا دیان خود رکھتے ہو نہیں آپ یہاں رکھتے ہیں تو پکڑا آپ نے ڈاگ آپی کھائی ہے میرا نام حمزہ اسلام ہے اور میرے روٹ کا نام فینٹم ہے فینٹم اور اتنا خوفناک روٹ اور خوفناک نہ ہو تو کب سے آپ کے پاس یہ سال ہو گئی روٹ وائلری کیوں دوسرا کو ڈاگ نہیں نہیں اور بھی رکھیں میرے پاس جرمن بھی ہے تو لیکن شروع سے شوق روٹ کا تھا تو روٹ رکھا روٹ رکھنے کی وجہ ایک شوق تھا شروع سے کہ خوفناک ہوتا ہے ون منڈ ڈاگ ہے ون منڈ ڈاگ کا اپنا ہے لیکن یہ فرنڈلی ہے ڈاگ شو میں خواتین بہت کم آتی ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ ڈاگ شو دیکھنے میرے پاس ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا وجہ تو کچھ نہیں ہے بس وہ ایک جب چھوٹا سا تھا تب سے ہے تو ابھی اتنا بڑا ہوگیا تو تب سے بہت سارے ڈاگ ہم نے پا لیں لیکن ان میں سے یہ ایک ہے میرا نام ارہم ملک ہے اس کی بریڈ چارکا ہے اور ڈاگ کا نیم پینزر ہے پینزر بہت اگریسیو لگ رہا ہے اس کی وجہ ہے یہ بریڈی اگریسیو ہے یہ بیسیکلی ریشیا کی بریڈ ہے ریشیا میزا گار ڈاگ استعمال ہوتی ہے ان کے پریزنز میں تو یہ بریڈ شروع سے پوری ہے اگریسیو بلکل رکھا جا سکتا ہے میں نے رکھی ہوئی ہے تو آپ کے علاوہ بھی کسی کے اسے منوس ہوئی ہے میری پوری فیملی کے ساتھ سب کو جانتا ہے میری پوری فیملی میں سب کے ساتھ اچھے طریقے سے ملتا ہے امی ابو بھین بھائی چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی بہت فرینڈی ہے اس کی پرائیس کے بھی ہوتی ہے اور اس کی ڈائیٹ کیا ہوتی ہے اس کی پرائیس اگر فولی اس کو آپ امپورٹ کراتے ہیں تو آپ کو ساڑھے چار لاکھ کے پڑ جاتا ہے اور اس کی ڈائیٹ میں ہم اس کو ڈائیٹ دے رہے ہیں ٹیسٹ آف تا وائلڈ ہے اس میں دو ویرینٹس آتے ہیں فور پپی ہوتا ہے اور ایک ڈالٹ ہوتا ہے اب بھی تو اس کو فور پپی دے رہے ہیں اور جو اس کی باقی دوسری میل ہے وہ ہے پوری میل ہے بنتی ہے وہ ڈاکٹر جمیل جو جن کے ویٹنیری کلینک آسکری کا وہ انہوں نے پوری ڈائیٹ پلان لے کے دیا تو اس کا پورا ڈائیٹ پلان ایک ساتھ ساتھ چلتا ہے اس میں چھوٹا گوشت بھی مچھلی بھی بیف بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے یہ چالیس دن کا تھا مجھے تو اس کے پاس جب یہ میرے پاس ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ میرے ساتھ بہت فرنڈلی ہے کھیلتا بہت زیادہ ہے اور تھکتا نہیں ہے میں کھیل کے تھک جاؤں گا ووک کر آکے تھک جاؤں گا اس کی انرجی نہیں ختم ہوتی اس کی ابھی ایج کتنی ہے یہ ابھی چودہ مہینے گا ہے میکسیم اس کی ایج کتنی ہوتی ہے میکسیم یہ پندرہ سولہ سال تک جاتی ہے بریڈ اور ہائٹ ایٹ نہیں رہتی ہے نہیں ہائٹ اس کی 36 انچز تک جاتی ہے اور اس کا جو ویٹ ہے میل کا وہ میکسیم ہنڈرڈ کے جی جاتا ہے مینیم نائنٹی کے جی جاتا ہے میرا نام وکار خالیت کیانی ہے اور ڈاغ کا نام ریکس ہے کب سے آپ کے پاس اور کب سے آپ پریپریشن کر رہے تھے اس کمپیٹیشن میں پارسی بیٹ کرنے کی ایباؤٹ فور مانس اور یہ میرے پاس بچون سے ہے فی میل بھی ہے میل بھی ہے اور بچون سے رکھا ہوا ہم نے اس پاس اس کی ایج کتنی اور یہ اس کی ڈائٹ بگررہ کیا یہ ایک سال کا اور ڈائٹ اس کی فیڈ بھی دیتے ہیں اور دیسی بھی دیسی خوراک جیسے چکین کیرٹس جدنے بیجیٹیبلز ہوتے ہیں تو اس سے پہلے بھی کسی کمپیٹیشن میں ہی ہی آئے نہیں ہے فرس ٹائم ہے کتنے خوف فل ہے آپ پا مکر فر بیس کیونکہ اچھے بھی جنرمنز آئے ہیں اچھے ہیں کافی کمپیٹیشن موسیقی 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 تو بہت ریر ہوتے ہیں یہ وائٹ اور براؤنش جی سیبل کلر ہے اوپر سے براؤنش سا ہے نیچے سا وائٹ ہے اور اوپر ایک گریہ کلر کے لائن چاہ رہی ہے یہ سیبل سیبل کلر بہت کام آتا ہے تو اس کی پرائز تقریبا پاکستان میں کتنی ہے سیجی اپنا پیڈگری جانور اگر لیتے ہیں تو آپ کو ملتا تین ڈائی تین اتنے کا نون پیڈگری میں اس طرح کی کالٹی نہیں آتی بہت آپ کو ہسکی مل جاتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے ڈیٹ سے ایک لاکھ روے گا ملتا ہے عمر بھئی کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ شو سب بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ انوائرمنٹ is very good ارنیجمنٹس آف دی آرمی جو سپانسرز ان کی طرف سے بڑا اچھا پاکستان کینل کلب نے ارنیجمنٹ کیا ہے ہم لوگ ایز ای فیملی آئے وے ہیں اور ہمارے بچے بھی آئے وے ہیں بیگ مات we all are loving it we are enjoying it تو آپ کا اپنا کون سا فیوریٹ اڈو میرا جی بشیر ہی ایم اے لابید اور لور although میرا بات اسے فیمل ہے ہی دنٹ بنیج گرہ تو دے بطا Wir ہر ایم لککن بڑا لبز بطا جہاں پہ آنے کے باد بزر لگے کہ کہ there's so many good dogs and people are taking a lot of care of the dogs as well تو جیے جرمن شہر فیلس کا شہو آپ کو کیسا لگے ماشاءاللہ جی the breeds are very good اور people have taken a lot of interest in it اور handlers بھی بہت اچھے ہیں the judges are very professional so yes we are loving it اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد زبیر محمد زبیر آپ اور آپ کا حس کی بہت زیادہ سٹائلش ہیں کتنی محنت کرتے ہیں آپ اس پر اس پر تو بہت محنت ہوتی ہے اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس کی برشنگ بغیرہ اسے کھانے کا خیال مطلب each and everything اس کا بڑی کیر کرنی پڑتی ہے اس کا ایسی چیز جو ہے رہتی ہے تو اس کا نام کیا ہے اس کا نام بروٹ ہے بروٹس ہی کیوں بروٹس بس پسند آیا تھا جب یہ پیدا ہوا تھا تو بس پھر شوک تھا نام رکھوں گا اس کا تو بس رکھ لیا تھا تو کب سے آپ کے پاس میرے پاس اسے ہو گئے ہیں گیارہ منس ہو گئے ہیں تو ایک مینے بعد یہ پورے سال کا ہو جائے تو ہس کی کی کمپنی کیسی فیل ہوتی ہے آپ کو ہس کی کمپنی کہیں پہ بھی اگر لے کر جاتے ہیں ہم بہر تو لوگ بڑا اپیشیٹ کرتے ہیں اور بڑا مطلب اس کو کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو وہ بڑی چیز اچھی لگتی ہے یہ امریکن اکیٹا ہے امریکن اکیٹا تو اس کا نام کیا ہے اس کا نام الفا الفا رکھا تو الفا کب سے آپ کے پاس ہے اور یہ اس کی ڈائیٹ بغیرہ کیا ہے یہ اس کی ایج ہو گیا ہے سیونٹین منت ڈائیٹ اس کی ٹیسٹ آف دا ویلڈ کروارے ہیں سبح ٹیم فیٹ اور رات کو بیف اور مٹن ہو گیا چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ یہ اس کی سیکنڈ ڈائیٹ ہے تو یہ دوسرے ڈاگ سے بہت ڈیفرنٹ ہے اس کا نقرہ وغیرہ تو نہیں ہے زیادہ ڈیفرنٹ تو ہے بسکر یہ پاکستان میں ریئر ہے نا اس ٹیم تو زیادہ تر یہاں پہ نہیں رکھتے نا اسے تو مطلب ہم نے امپورٹ کروائے قویت سے سون ہم اب اسے نا انٹروڈیوز کروارے ہیں ہر چوہ میں تو تو اس کا انوائرمنٹ فرینڈلی ہے یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ کمفرٹیبل ہوتا ہے ابھی جو ہے نا یہاں پہ اگر آپ کو ڈوگ رکھتے ہو تو ویدر تو اجسٹ کر رہی لیتا ہے نا اس تا اس تا ہماری بیسکلی اومبریڈ ہے نا پولینڈ سے اپورٹ کروایا ایک یہ پولینڈ سے اپورٹ کروایا ایسا ایسا ویدر میں نا ایڈجسٹ ہونا شروع ہوگا فرینڈلی اگر اگریسیو پوچھ رہے ہیں تو یہ تو ٹرینڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کیسی ٹرینڈنگ دے رہے ہیں ایسے آپ جیسے انہوں نے ٹرینڈنگ میں دکھایا بھائی بائیٹ دکھا رہے ہیں جب آپ نے اگریسیو کرنا تو یہ اگریسیو ہوگا فرینڈلی کریں گے تو فرینڈلی چلے گا یہ ڈو کیا نام ہے آپ کے پاس بہت کیوٹ سا یہ پپی ہے اس کا کیا نام رکھے اس کا نام کھٹو ہے کب سے آپ کے پاس یہ چاپ سے پیدا ہمارے پاس ہی ہے تو آپ اس کا دیان خود رکھتے ہو جی کیا کرتے ہو اس کے ساتھ اس کے ساتھ کیا کرنے ٹرینڈنگ دیتے ہیں کیا ٹرینڈنگ ٹرینڈنگ سیٹ سپیک اور بہت کچھ کھاتے ہیں واق پہ بھی لے کے جاتے ہیں جی کتنی ایک واق کرا لیتے ہیں یہ جو ہے یہ تین کلومیٹر باق سکتا ہے بغیر رکھے اور بان میں یہ اب اس کا پتہ نہیں اس کو ابھی تک بغیر آنی ہے تو اس کو کھلاتے کیا ہیں اس کا فیڈ صبح ٹائم فیڈ کے ساتھ دودھ را ٹائم گوشت میرا نام تیمور ہے اور اس کا نام جیک ہے تو جیک کب سے آپ کے پاس ہے اور کتنی ٹریننگ بیرا اس کمپیٹیشن میں آنے کے لیے کروا رہے تھے اس کی اتنی کوئی ہاتھ ٹریننگ تو نہیں کی ہم نے اس کی ایج ہے 15 15 منس ہے اور اس کو ابھی ہم نے پہلے فرینڈ کے باس تھا اور ابھی ہمارے پاس ہے یہ تقریبا دو ویک ہو گئی تو اس کی ڈائیٹ وغیرہ آپ کیا دیتے ہیں ڈائیٹ اس کو ڈوک فوٹ وغیرہ دیتے ہیں اور دودھ پیتا ہے تو اس سے پہلے کبھی کمپیٹیشن میں اس نے پارٹی سپیٹ کیا نہیں فرس ٹائم ہے والہم سلام کیا نام ہے آپ کا اور آپ کے جرمن شیفرڈ کا کیا نام میرا نام نوشین اسمان ہے اور میرا جو جرمنین ہے اس کا نام بھروٹ ہے خواتین پیٹس بالتی ہیں پرندے رکھ لیے کیٹس رکھ لیے آپ نے جرمن شیفرڈ رکھا ہے دیکھیں ہر کسی کے اپنی پسند ہوتی ہے ہوتا ہی ہے اس کا نام آپ نے رکھا تھا کیا نام رکھا اور اس کی ڈائٹ اس کا نام میں نے ہی رکھا تھا بروٹ بروٹ ہے یہ اس کا نام اور اس کی جو ڈائٹ ہے اس میں میں اس کو بوائل چکن دیتی ہوں ڈاگ فورٹ دیتی ہوں بس یہ چیزیں ہوتی ہیں اور میٹ بوائل کر کے دے دیا تو گھر میں بچوں کے ساتھ یہ فرینڈلی ہے بہت فرینڈلی ہے تبی تو میں نے آپ کو کہا کہ مجھے جرمن پسند ہے کیا نام ہے آپ کا حمنا حمنا آپ کے پاس مجھے اچھا لگتا ہے جرمن شیفر کے ساتھ ٹائم گزارنا تو آپ اس کو تنگ کرتی ہیں اس کو تنگ کرتی ہیں کون میں اس کو تنگ کرتی ہوں یہ эта ہی کون سی shame آپ اس کے ساتھ کھلتے ہیں hide and seek یہ are不是 hide and seek آپ بھی کھلتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے دنگ کا نام کیا ہے بروٹ بروٹ کو آپ بلاتے ہو تو آ جاتا ہے نہیں آپ کی بات مانتا کس کی بات مانتا ہے ہیلو کیا نام ہے آپ کا تلہ تلہ آپ کو بھی جرمن شیفرٹ پسند ہے یا کئی اور ڈاگ پسند ہے جرمن شیفرٹ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ماما کو پسند ہے تو آپ کو بھی پسند ہے نہیں نہیں یہ وجہ نہیں ہے مطلب یہ فرنڈلی ایک ٹائپ کا ڈاگ ہے فرنڈلی آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں یہ اگریسیف ہوتے ہیں تو اس کو کتنا ٹائم آپ دیتے ہو سٹڈیز کے بعد سٹڈیز کے بعد جب سٹڈیز سے فارغ ہو جاتے تو دے دیتے ہیں بہت پیارا ہس کیا اور بہت ڈیفرنٹ ہے کب سے آپ کے پاس ہے اور اس کا نام کیا ہے یہ ہم نے سکس مانت کا تلہ امپورٹ کروایا ہے ساتھ ترکی سے یہ نام براؤنی ہے اور ابھی آلماسٹ تھری ایرز ہے تو کتنا کتنی ٹریننگ آپ دے رہے تھے اس کو کب سے ٹریننگ دے رہے تھے اس کمپیٹیشن میں آنے کے لیے اس کی ڈائیٹ بغیرہ کیا ہے ٹریننگ آلماسٹ فور منت سے ہم نے سٹارٹ گا دی تھی اور ڈائیٹ میں ڈاک فوڈ دے رہے ہیں اور کیما چاول دے رہے ہیں تو یہ بہت ریر ہے یہاں پر جی جی وائٹ گلر بہت ریر ہے اس سے ملتا جوتا ہے دوسرا میں نے سویس شیفٹ بھی دیکھا یہ بہت ملتا جلتا ہے جی جی وائٹ ہس کیس کام ہے اس لیے سویس شیفٹ سے ملتا جلتا ہے تو اس کی پرائیس تقریباً کتنی ہوگی وائٹ شیفٹ کے تقریباً کزن کو پتا ہے میرے بڑے لیکن ایکسپینسیو ہے کافر اسلام علیکم شاہ صاحب جی وائلیکم سلام سر سر آرمی کے ساتھ کلیبریشن میں آپ کا یہ ڈاک شو کیسا چل رہا ہے اور ایکسپیرینس کیسا رہا ہے سر الحمدللہ آرمی کے ساتھ یہ ہمارے کلیبریشن میں تھرڈ ڈاک شو ہے پہلا ہم نے دوزار انیس میں کیا تھا پھر دوزار بیس میں کوورٹ کی ویسے نہیں ہو سکا دوزار اکیس اور دوزار بائیس نا تو الحمدللہ یہ تیسرا ایونٹ ہے سر بہت اچھا ماشاء اللہ تو جو ڈاگ لے کے ادھر آتے ہیں اب ان کو کیا مشرعہ دیتے ہیں کہ آل بریڈز میں ڈیفرنٹ کٹیگریز اور ڈیفرنٹ ڈاگز آتے ہیں کہ وہ ان کی کیر کیسے کرے ہیں ان کو ٹرین کیسے کرے ہیں ہم نے پچھلے دنوں کچھ سیمینارز بھی رینج کیے تھے ہینلنگ سیمینارز بھی رینج کیے تھے کچھ کیپنگ سیمینارز بھی رینج کیے تھے جن میں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کو لیچ کیسے ڈالنی ہے چلانا کیسے ہے ان کی گرومنگ کیسے کرنی ہے ان کو فوڈ کیا دینی ہے تو اس طرح کہ ہم ایونٹ سیمینارز وغیرہ کرتے رہتے ہیں ان کے لیے سر تو یہ سال کا کیا آخری ایونٹ ہے یہ اس کے بعد بھی کوئی پلان ہے نہیں سر یہ تو آخری ایونٹ ہی ہے سر آخری ایونٹ ہی ہے سر اس کے بعد اب نیکسٹ ہی ہے سر نومبر سے انشاءاللہ چلے تینکیو سر سر بہت شکریہ سر اللہ حافظ سر کون سی بریڈ ہے یہ اور اس کا نام کیا ہے لیبریڈور اس کا نام ڈیزی ہے کب سے آپ اس کا آپ کے پاس ہے اور اس کا خیال کون رکھتا ہے آپ رکھتے ہو یا آپ کی سسٹر رکھتی ہے یہ میری بین نہیں ہے یہ تین سال سے ہے ہمیں رکھتی ہے تو اس کو ڈائی ڈو گیا رکھیا دیتی ہے کچھ نہیں صبح کچھی اور رات کو روٹی اور سالن ہڈیا سر آپ کے پاس یہ لیبریڈور ہے بچوں کے ساتھ اتنا لیبریڈور کو رکھنا کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے بہت اچھا فیملی ڈاگ ہے اور میرے پاس 2019 سے اس کا ایک لیٹر بھی ہم نے کروایا ہے میکسیمم لیٹر بارہ بچوں کا اس نے لیٹر دیا اور بہت اچھا فیملی ڈاگ ہے میرے سارے بچوں کے ساتھ وہ ہے اور کہنا بہت اچھا سنتا ہے عام طور پر مانا جاتا ہے کہ جرمن شیفرٹ جو ہے وہ فیملی ڈاگ ہے لیبریڈور کا ایکسپیرینس جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے نہیں لیبریڈور جرمن شیفرٹ سے زیادہ اچھا ہے جرمن شیفرٹ پھر بھی کبھی کوئی نرازگی کا اظہار کرتا ہے اس کا آج ہم نے جو آواز سنی ہے وہ اس محول میں سنی ہے گھر میں اس کی آواز نہیں ہوتی اگر کوئی گھر پہ گیٹ پہ آئے گا انٹروڈر تو تب کرے گی بہت اچھی فیملی تو اس سے پہلے بھی کبھی یہ باہر اس کو لے کے ہیں کسی کمپیٹیشن وغیرہ ہمیں پارٹیسپیٹ کروائے ہیں ہم نے یہ فرس ٹائم ہم اس کو لے کے آئے ہیں ڈاگ شو میں اور ابھی اس کی باری آنی ہے کیا پرفارم کرتی ہے تو صرف لیبرادور آپ نے رکھا ہے یہ کوئی اور بھی ہے نہیں ہمارے پاس کتوں میں صرف لیبرادور ہے